نمشکار دوستو میں اچھکا ہی کو نئے ویڈیو لیکن دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے انڈین آرمی کے نئے رول جلد ہی ٹی اے میں بھی جاری ہو سکتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے انڈین آرمی کے کون سے نئے رول ہیں اور ٹی اے میں کیوں ہوں گے جے جاری دوستو میں آپ کو بتا دوں انڈین آرمی اور ٹی اے کی جو برتھی ہوتی ہے ان کے جو سیم ہی سب کچھ رننگ آپ کے ڈاکومنٹ دیکھے جائیں سب کچھ آپ کا سیم ہی ہوتا ہے اگزام کی بات کریں تو سیم ہی ہوتا ہے اور کچھ ہی سمیں پہلے انڈین آرمی میں ایک نئے رول آیا ہے اور ٹی اے میں بھی ہو سکتا ہے جاری آج ہم آپ کو بتائیں گے کون سے ہے وہ نئے رول اور انڈین آرمی میں جو نئے رول ہے ٹی اے میں آ سکتا ہے جا نہیں دوستو جو انڈین آرمی میں جا چکا ہے پہلی بار جو انڈین آرمی میں اس بار جنہوں نے برتھی دیکھی تھی ان کو پتا ہوگا وہ اس بار پہلی بار آل انڈیا میں وہ نیا رول آیا تھا جو اس بار بڑھتیاں ہوئی تھی اس میں ہی یہ نیا رول آیا تھا دوستو جنہوں نے اس بار بڑھتی انڈین آرمی کی دیکھی ہوگی ان کو پتا ہوگا اور ٹی اے میں بہت جلد یہ نیا رول آ سکتا ہے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کون سا ہے وہ نیا رول دوستو اگر ٹی اے میں جانا جاتے ہیں جو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کونکہ جو نیا رول ہے بہت ہی جلد تی ایے میں بھی جاری ہو سکتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں ہمارے چینل پر آپ کو ایک دم ریل اور اچھی نیوز ملتی ہے دوستو آبی تک جے انڈین آرمی میں لاگو ہوا ہے ابھی تک تی اے میں نہیں ہوا ہے بہت ہی جلد ہو سکتا ہے کیونکہ انڈین آرمی اور تی اے کی بات کریں تو سیم ہی ان کے رول ہیں جو انڈین آرمی میں ہوتا ہے وہی تی اے میں بھی ہوتا ہے چلو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون سا وہ نیا رول ہے انڈین آرمی میں جو 2019 میں آیا ہے جلدی ہاں میں تی اے میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے تی اے میں 16 سو رننگ ہوتی تھی تو آوی بھی ہوتی ہے تو انڈین آرمی میں بھی ہوتی ہے تو آوی بھی ہوتی ہے جہاں ہمارا اس میں کچھ بھی نیا رول نہیں آیا ہے اور اس کے بعد ہوتا تھا آپ کی ڈاکومنٹ میں ڈاکومنٹ میں آپ کو سب سے پہلے انڈین آرمی کی بات کریں تو اس میں نیا رول جہایا ہے کہ اگر پہلے آپ 10th pass اور 45% marks ہوتے تھے تو آپ جیڈی میں جا سکتے تھے اگر آپ کے 45% marks نہیں ہوتے تھے تو آپ 12th pass ہوتے تھے تو ابھی جا سکتے تھے اس بار ایک نیا رول آیا ہے انڈین آرمی میں 2019 میں جہاں نیا رول آیا ہے آپ کو 10th pass تو ہونا چاہیے آپ کے 40% marks تو چاہیے تو اس کے ساتھ ایک نیا رول ہے اگر آپ کے 45% مارکس نہیں ہیں اور آپ کا C2 grade ہے تو اوورال آپ کا C2 grade ہے تو آپ جا سکتے ہیں دوستو تو اگر آپ 12th pass ہیں اور آپ کے 40% مارکس بھی نہیں ہیں اور C2 بھی نہیں ہیں تو آپ 12th pass ہو تو آپ نہیں جا پاؤ گے آپ کو جہاں 45% مارکس چاہیے جہاں C2 grade چاہیے دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ نہیں آیا ہے تو ہم آگلی ویڈیو میں ایک مارکشیت آپ کو دکھائیں گے کیا نیا رول ہے اس کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ویڈیو بناؤں اگر اس میں ویڈیو میں سمجھ نہیں آیا ہے تو ہم بہت ہی جلد اس ویڈیو کو لے کے آئیں گے دوستو اگر آپ کو بتا دوں جی ڈی میں پہلے آپ دیکھ سکتے تھے اگر آپ کے 12th 10th میں 45% مارکس نہیں ہوتے تھے تو آپ 12th کے بیس پر دیکھ لیتے ہیں اس بار نیا رول آیا ہے اگر آپ کے 40% مارکس نہیں ہے C2 grade ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اور آپ کے 12th اس بار 0 ہے اگر آپ 12th میں پاس ہو اور آپ کے C2 بھی نہیں ہے اور 45% مارکس نہیں ہے تو آپ جی ڈی میں برتی نہیں دیکھ سکتے ہو انڈین آرمی میں جے رول بہت ہی جلد انڈین ٹی اے میں بھی بہت ہی جلد آ سکتا ہے اس لیے کیونکہ جو انڈین آرمی میں رول ہوتے ہیں وہ ہی ٹی اے میں بھی ہوتے ہیں دوستو ویڈیو اشیلہ کی تو لائک کرنا اگر آپ چینل پر نہ آئے تو چینل کو سکتے ہو اور با لیکن کو پر سکتے ہو چینل کو سکتے ہو